ایک صحابی ہے زید بن سعنہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑے یہودی عالم تھے تبرانی ابن حبان حاکم اور بہہ کی روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعنہ نے کہا وہ جو یہودی عالم تھے پہلے انہوں نے کہا میں نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا آقا علیہ السلام ان کے چہرے کو دیکھا ان کے زندگی کو دیکھا تو میں نے ان کے اندر ساری علامات نبوت کو پایا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑا تھا تورات میں پرانی انبیاء کی کتابوں میں کہ نبی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں نبی کو پہچان نہ ہو تو خوبیاں کیا ہوتی ہیں میں نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا جب میں یہودی تھا تو میں نے ساری سچے نبی کی علامتیں مصطفیٰ کی ذات میں پائیں مگر دو علامتیں پرخ نہیں سکا موقع نہیں ملا دو علامتیں نہیں پرخ سکا باقی ساری علامتیں میں نے پا لی میں انتظار میں رہا کہ میں وہ دو علامتیں بھی دیکھوں کہ وہ بھی ہیں ان میں موجود یا نہیں فَمَيَا قَدْ عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ هِنَ نَزَرْتُ عِلَيَّ إِلَّا سْنَتَئِن لَمْ اَخْبَرُوْمَا کہ میں نے ساری علامتیں دیکھ لی دو رہ گئیں وہ دو علامتیں کون سی تھی فرمایا ایک ہی علامت تھی اللہ کے نبی کی کہ اگر دوسرا کوئی ان سے جہالت سے پیش آئے زیادتی کرے اس کی ذات پر تو وہ بردباری اور اف و درگزر سے پیش آتا ہے ایک یہ تھی اور دوسری علامت یہ تھی جب دوسرا زیادتی کرتا ہے اس کی زیادتی جتنی بڑھتی جاتی ہے نبی کا حلم اور برداشت اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے بردباری اتنی بڑھتی چلی جاتی کہا کہ میں یہ دو علامتیں پرک نہیں سکا اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ گل مل جاؤں تھا یہود ہی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ساتھ گل مل جاؤں ان کے ساتھ انٹریکشن کروں معاملہ کروں تاکہ قریب رہ کر میں یہ دو علامتیں بھی دیکھ سکوں وہ کہتے ہیں اس پرک کے لیے میں نے ان سے بزنس کیا آقا علیہ السلام سے بزنس کیا خجوریں خریدی آقا علیہ السلام کے پاس خجوریں تھیں باغتا کچوریں خریدی اور خجوروں کا موسم ابھی نہیں آیا تھا پیسے ایڈوانس دے دیئے میں نے پیسے اور تیہ ہوا کہ جب موسم آئے گا فلان تاریخ کو آپ مجھے خجوریں دیں گے وہ کہتے ہیں زید بن سانہ میں نے پیسے دے دیئے اور تیہ ہوا کہ فلان تاریخ کو جب خجوریں پک جائیں گی آپ مجھے خجوریں دیں گے سودہ ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دن نہیں آیا تھا جو دن سودے میں مقرر تھا وہ دن نہیں آیا تھا میں اسے دو تین دن پہلے چلا گیا دو تین دن پہلے اور میں نے جا کے آپ کا کمیز پکڑ لیا آپ کی گردن پر چادر تھی اس چادر کو کھینچا زخمی کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ آپ کی طرف دیکھا کیونکہ پرخ نہ چاہتے تھے برے لہجے میں میں نے کہا ہے محمد وعدہ پورا کیوں نہیں کرتے وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا ابھی تو تین دن رہتے ہیں وہ وقت ہی نہیں آیا تو کہتے میں نے ایسے زیادتی کی وعدہ پورا نہیں کرتے پھر میں نے کہا عبد المطلب کا جو گرانہ ہے آپ ایسے لوگ ہیں لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے وعدے پہ وعدہ کرتے ہیں ٹالتے ہیں میں نے اتنے سخت باتیں کی ناجائز حضرت عمر فاروق ساتھ کرے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مجھے دیکھا اس نے کہا اللہ کے دشمن تاشدار کائنات کی شان میں ایسی زبان بول رہے ہو ابھی تین دن رہتے ہیں اتنی گستاخی کر رہے ہو اب سختی سے حضرت عمر فاروق اعظم نے بات کی تو آقا علیہ السلام نے کہا اے عمر تمہارا حق یہ نہیں تھا ہم دو تھے اس نے مجھے پیسے دیئے تھے میں نے کھجوریں دینی تھی تم صرف اسے ڈانٹ رہے ہو تمہارا حق تھا کہ ہم دونوں سے کہتے مجھے کہتے حسنِ ادا کہ ادائیگی حق ادا کرو اور اسے کہتے کہ تقاضہ اچھے طریقے سے کرو ہم دونوں کو یہ کہنا تھا تم ایک فریق کو ڈانٹ رہے ہو اور مجھے کہا ہی کچھ نہیں یہ فرما کر پھر آپ نے فرمایا عمر جاؤ چونکہ تُو نے اس سے سختی سے بات کی ہے اس کی وجہ سے جا کے اس کو کھجوریں بھی دو میرے باگ سے اور کھجوریں کے ساتھ اس کو بڑھ کر اور زیادہ دو یعنی اضافہ کر دو بیس کلو کھجوریں زیادہ دو بیس کلو کھجوریں زیادہ دو کہتے ہیں جب میں نے یہ عمل دیکھا تو میں نے وہیں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لی یہ دو علامتیں رہتی تھی سچ پا لی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں